میں ایک سافٹر انجنئر ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح چیزوں میں بہترتی بھی ہے سائنسی نظریہ میں بھی بہترتی بھی ہے سائنس کی شاخیں ہمیں مسلسل فارمولے دیتی رہتی ہیں کیا ہم ایسی جگہ فارمولوں پر بات کر سکتے ہیں جہاں بہترتی بھی ہو کسی ایسی چیز پر یقین کرنا لاجکل نہیں لگتا جسے میں دیکھ نہیں سکتا جھو نہیں سکتا یا محسوس نہیں کر سکتا اگر میرے معنی کے بعد کوئی زندگی ہے ایک بار جب میں ایسے دیکھ لوں تو ہی میں کہوں گا ہاں واقعی ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کہنا زیادہ لاجکل ہے کہ کسی علم اور طاقت والی حسنی نے یہ لکھا ہے میرے پاس فیلحال اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا لیکن ہرگز ہرگز اسے کاٹنا مات اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو میں لیچے کومنٹس میں یہ لکھ دوں گا اگر ہم اسے یوٹیوب پر پوست کریں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے پوست کر سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں میں تقریبا پانچے سال بیرون ملک رہا ہوں میں ایک صافر انجنئر ہوں ہمارا موضوع عقائد کے بارے میں ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے میرا مذہبی عقیدہ غیر حتمی ہے آپ اپنا تعرف کیسے کراتے ہیں ملہد دین پرست اچھا سوال ہے سکول میں میرے مذہبی تعلیم کے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے جانتے ہو کوئی بھی نہ ماننے والا نہیں ہے یہاں تک جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ وہ نہیں مانتا یا آپ خالق کے وجود پر اقین رکھتے ہو سو فیصد نہیں سائنس کے آج تک پیش کردہ عداد و شمار کے مطابق اور اس کی پیش کردہ دلائل کے مطابق خدا موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سائنس سے کس قسم کے ڈیٹا کی توقع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں چونکہ سائنس مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتی مثال کے طور پر سائنٹیفک ہونے کی ایک تعریف ہے ہم صرف مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم مادے سے باہر فطرت سے باہر کسی چیز کو قبول نہیں کرتے جب سائنس مندر جب والا نظریہ پر کام کرتی ہے تو آپ اس سے خالق کے وجود کے حوالے سے کسی چیز کی توقع کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کیسے وجود میں آئے اگر یہ سوال کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اس کا جواب سائنس نے کسی نہ کسی طرح دے دیا یعنی ایسا جواب جو میں سمجھ سکتا ہوں میں مطمئن ہو جاؤں گا ایک طرح سے یہ بہت مشکل ہے میں اسے زندگی پر دیکھ نہیں سکوں گا لیکن جب میں مر جاؤں اگر بعد میں زندگی ہوئی چونکہ میں اسلام کے قوانین کے مطابق غالب ان جہنم میں جاؤں گا میں کہوں گا وہ واقعی ہے اسے دیکھ لینے کے بعد ایسی چیز جسے میں دیکھ نہیں سکتا اور وہ چیز جسے میں چھو نہیں سکتا مجھے کسی ایسی چیز پر یقین کرنا لاجکل نہیں لگتا جسے میں حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا کیوں نہیں ہمارے پاس پانچ حواس اور مختلف سمجھنے کی صلاحیات ہو سکتی ہیں ہمیں یہ کہ کر کہ جہاں تک حواس خمسہ سے باہر کی چیزیں ہیں میں انہیں حقیقی نہیں مانتا خود کو محدود کر لینے کی کیا ضرورت ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم کچھ عقل استدلال کرتے ہیں ہم اسے دماغ کی طاقت کہہ سکتے ہیں ہم اسے دماغ کی آگ کہہ سکتے ہیں فرض کریں کہ پہاڑ کے پیچھے آگ لگی ہو بلکل ہمیں صرف دھوہ نظر آتا ہے آگ نہیں لیکن ہم کہتے ہیں اگر دھوہ ہے تو وہاں آگ ضرور ہونی چاہیے بلکل ہم یہ نہیں کہتے کہ آگ کو ماننے کے لیے میرا اسے دیکھنا ضروری ہے اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے سامنے ڈیڈا آتا ہے جب ہم کائنات میں اس سرگرمی کو دیکھتے ہیں جب آپ اس ترتیب کو دیکھتے ہیں تو کیا خالق کو قبول کرنا زیادہ لوجیکل نہیں ایک پوائنٹ پر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ناقابل یقین ہم آنگی تھی ہم اپنے ارتگرد ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر چیز میں بے ترتیبی اور بے یقینی ہے سائنسی لحاظ سے بھی بے ترتیبی ہے سائنس کی شاخیں ہمیں مسلسل فارمولے دیتی رہتی ہیں دیتی ہے یا نہیں جی بالکل ایک ایسی کائنات جسے ہم تشکیل دے سکتے ہیں ہم ہر چیز کو قانون کا نام دیتے ہیں کشش سقل کا قانون ایک کائنات جس میں ہم ہر چیز کے لیے ایک قانون اور ایک فارمولہ لکھتے ہیں جسے پانی کے بہاؤ کا قانون اسے بے ترتیب کیسے کہا جا سکتا ہے کیا ہم ایسی جگہ فارمولوں پر بات کر سکتے ہیں جہاں بے ترتیبی ہو بہرحال ہمیں کسی نہ کسی طرح بے ترتیبی کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے شاید اس بے ترتیبی میں موجود چیزوں کی تشریح میں یوں کر سکتا ہوں کہ اگر کچھ بے ترتیبی ہے تو آپ جانتے ہیں اس بے ترتیبی میں ہر چیز کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے لیکن لیکنی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے چاہیے جن کی وضاحت کی جا سکے میرے خیال میں لیکن میں چھوٹے ٹکڑے کے بارے میں بات نہیں کر رہا کائنات میں جہاں بھی دیکھو کوئی فارمولہ نظر آتا ہے ایکل فارمولے موجود ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فارمولو والی جگہ پر بے ترتیبی ہے چلیں مایکروفون کو ہوا میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ گر گیا کشش زقل کے قانون کے نام سے ایک قانون ہے ٹھیک ہے یہ کائنات میں کام کرتا ہے میں کہتا ہوں کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے مثال کے دور پر یہاں تک کہ ہم مایکروفون کے نیچے گرنے کے عمل کو بھی کسی فارمولے کے تحت مانتے ہیں آئیے اسے ذرا وسیع ترازر میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ کائنات میں سیاروں کا نظام بھی ایک ترتیب میں ہے ہم وہاں بھی ایک فارمولہ دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ایٹم کی حرکت میں کوئنٹم ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک مختلف فارمولہ ہے ہم چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک ہر چیز کو فارمولے کے تحت مانتے ہیں ہم اس کے لئے یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں یونیورسٹیاں الگ الگ شعبے بناتی ہیں در حقیقت ایک دن کوئی خبر آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے ایک سدھی میں ایک بار سرج گران ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم جانتے ہیں یہ ایک سدھی میں ایک بار ہوتا ہے اور پھر ہم اسے ایک مخصوص وفت پر دیکھتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترتیبی بتنظمی ہے آپ فارمولے میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اس طرح قبول نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بدلے گا ہی نہیں مثال کے طور پر سیارے کسی چیز کے گھڑ گھونتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کو رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا قیامت تک لیکن شاید قیامت سے آپ کو یہی سمجھ میں آتا ہے دراصل مثال کے طور پر جیسے کہ ایک مایکروفون نیچے گرتا ہے زمین اور سیارے دراصل سورج کے قریب آ رہے ہیں کیا وہ منظم انداز میں قریب آ رہے ہیں اس کے بارے میں علم نجوم اور فلکی طبیعات سے پوچھنا ضروری ہے دیکھیں سائنس کی دنیا اسے واضح طور پر بیان کرتی ہے یہ فارمولے میں بھی ہے یہاں تک کہ سورج کی حرکت بھی فارمولے کے مطابق ہے ہے نا جی ہاں یہ ہے لیکن ہم اسے اس حد تک فارمولے کے تحت لاسکتے ہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ کر سکیں جس چیز کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں ترطیب کا پتا چاہتا ہے جی ہاں اگر میں اپنے ذہن سے ان سوالات کا جواب دے سکتا تو سب کچھ مختلف ہوتا مثال کے طور پر آئیے اس طرح اندازہ لگاتے ہیں اگر کوئی فارمولا ہے تو کوئی فارمولے کے ساتھ کام کرنے کو ترجی دیتا ہے کیا یہ ایک منتقی نتیجہ نہیں ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں انگریزی قوائد کے مطابق ایک نام لکھتا ہوں میں ڈینیل لکھتا ہوں ایک خاص اصول کے مطابق انگریزی کے قوائد کا استعمال کرتے ہوئے اور شروع میں بڑا حرف لاتے ہوئے میں حروف کو اکھٹا کرتا ہوں اور انہیں لکھتا ہوں اور آپ اسے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں انگریزی کے اصول اور انگریزی کے قانون استعمال ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ کس نے لکھا ہے کیا یہ کہنا معقول ہوگا کہ انگریزی کے قوائد نے اسے لکھا ہے یا کیا یہ کہنا زیادہ معقول نہیں ہے کہ انگریزی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا وجود جو زندگی اور مرضی رکھتا ہے جس کے پاس علم اور طاقت ہے اس نے اسے لکھا ہے اچھا سوال ہے دیکھو میں ابھی ان چیزوں پر دوبارہ آیا ہوں میرے پاس فی الحال اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انگریزی زبان کے اصول زبان کے قوائد جو کچھ آپ نے یہاں کہا ہے وہ اب تو لوجیکل لگ رہا ہے لیکن جب میں گھر جاؤں گا یا جب یہ انٹرویو ختم ہوگا میں یقینا کچھ ایسا کہوں گا اوہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھر جا کر اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابتدائی طور پر ایک اچھی مثال ہے اصول قانون اس لفظ کو خود سے نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ اصول ہے ہم اسے رول کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ کوئی ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے بلکل اسی مثال کی طرح یہ تمام فارمولے کے تحت ہونے والے کام جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں جس پر ہم نے ابھی بات کی کشش سخل کا قانون زمین کے گرت جان کی گرتش سیاروں کی باقاعدہ حرکت یا پائی کے بہاو کا نظام پغیرہ یہ سب منظم فارمولے کے مطابق ہونے والے کام اور میرا ہر چیز کو قانون قرار دینا میں کہوں گا علم، ارادہ، طاقت اور زندگی رکھنے والا ایک وجود ان کو قوانین کے مطابق چلا رہا ہے اور کائنات کا نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہیں وقتن فوقتن میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور کہتا ہوں اوہ کیا واقعی ایسا ہے وغیرہ شاید ہم نہیں جانتے اور سائنس شاید کسی نکتے پر غلطی کر جائے جیسے کہ میں نے کہا اور کہے دوستو وہ واقعی موجود ہے اس نکتے پر ہم نے بہت گفتگو کیے اور ہم نے اب تک کچھ خیاس آرائیاں بھی کیے ہیں کیا خیال ہے کیا یہ آپ کو خالق کی طرف نہیں لے جاتی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک خالق کو دوبارہ قبول کر لیا جائیں اور دوبارہ مسلمان ہو جائیں میرا مطلب ہے یقیناً ایسا ہوگا لیکن پھر جو کچھ تجربات ہم نے کیے وہ تو بیمانی ہو گئے ہیں نا کسی نہ کسی بہت غیبی طاقت نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہاں رکھا میں اسی سال سو سال زندہ رہوں گا تب مجھے زندگی بیمانی لگتی ہے مثال کے طور پر آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ یہاں کیوں ہو میں اس وقت جستو جو میں ہوں میں آپ کے نکتہ نظر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسی سو سال زندہ رہیں گے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ زندگی کیوں گزارتے ہو میں پیدا کیا گیا ہو بہرحال ہم لا محالہ ایک معاینہ کے مرحلے میں ہیں میں کیوں آیا میں کیوں وجود ہو مجھے کچھ خصوصیات دی گئی ہیں مجھے ایک ٹیلنٹ دیا گیا ہے میں ان کے ذریعے سوال کر سکتا ہوں آپ مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کی خصوصیات دریافت کرتے ہیں مثال کے دور پر اگر انگور کی ایک شاخ پیچھے سے آپ تک بڑھتی ہے آپ یہ دیکھنے کے لیے گوڑیں گے کہ کون بڑھا رہا ہے ایسا ہی ہے نا مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق قائم کرنا ہماری فطرت میں داخل ہے اسی طرح میں مخلوق کو دیکھتا ہوں درخت سے پھل دیا جا رہا ہے یا ماں کے دودھ کا اُبھرنا جب بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں انہیں کون بناتا ہے اس طرح ان کے ناموں کو دریافت کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے چونکہ کوئی ہے جس نے مجھے یہ سب دیا جیسا کہ وہ مجھے ادم سے وجود میں لیا وہ مجھے ایک جاسوس کی طرح کائنات کے انسپیکٹر کی طرح بہت اہمیت دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے کچھ توقع رکھتا ہے چونکہ کائنات ایک خط کی معنی ہے لہٰذا انسان کو یہ خط پڑھنا چاہیے اور جیسے ہی وہ اسے پڑھتا ہے یہ خانت کو جاننے کا ایک ایڈوینجر بن جاتا ہے اس طرح ہمارا ہر خدم اچھا نکلتا ہے کیوں؟ اگر وہ یہاں میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستی اس رحمت اور سخاوت کو دائمی طور پر جاری رکھے گی اگر اس کا نام عبدی ہے اور اس کی سخاوت لا امتناہی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے عطا و سخاوت جاری رکھے گا اگر اس کی رحمت لا محدود ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رحمت کرنا چاہے گا تو ہم کہتے ہیں کہ چیسے ہم موت کہتے ہیں وہ صرف ایک دروازہ ہے اور ہم زندگی کو ایک مہمجوئی ایک تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں آپ تمام لوگوں سے اتنے احترام سے پیش آتے ہیں آپ لوگوں کو اس خوبصورتی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی ایک معنی رکھتی ہے ہم اسے جاسوس ہونا کہہ سکتے ہیں اچھا اچھا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا لیکن اسے ہرگز کاٹنا نہیں کیا ہم اسے پوسٹ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو میں نیچے کومنٹس میں لکھ دوں گا ہم بھلا اسے کیوں کرنے لگے دیکھئے جب آپ کہتے ہیں ہر چیز میں ایک ترتیب ہے ایک نظام ہے ہم آہنگی ہے تو سب جاننے والی سب سے زیادہ عقل والی ذات جس نے ہر چیز کو بنایا آخر صرف ایک ہی مذہب کو کیوں کافی نہیں سمجھا اس نے تین چار مذہب کیوں بھیجے ہم اس بارے میں یوں سوچ سکتے ہیں یہ دائرہ وہ ہے جہاں حکمت کو طاقت کے بجائے دیکھے اور پڑھے جانے کی ضرورت ہے کیا آپ مجھے اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ میں بہتر طور پر سمجھ سکوں ٹھیک ہے میں دوسری طرح سمجھاتا ہوں تو جو افتماد کیے گئے ہیں ایک خاص لوجک ایک خاص مقصد پر مبنی حکمت کے ساتھ کیے گئے ہیں ایک سیب کی بناورت کیا اللہ فوراں منا سکتا ہے ہاں وہ بنا سکتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ مٹی پانی وغیرہ استعمال کرتا ہے اور اسے ایک پروسس کے بعد پیدا کرتا ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحان بھی تعلیم کا ایک شعبہ ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بیجے اور ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے پرائمری سکول سیکنڈری سکول ہائی سکول یونیورسٹی اور پوسٹ گراجوئٹ اس تنوں اور تفقیق کے ساتھ مرحلہ با مرحلہ انبیاء کے ساتھ مل کر اس نے معاشرے کے لیے مناسب انداز میں نظام تعلیم مرتب کیا مثال کے دور پر جب ہم پہلے انبیاء کو دیکھتے ہیں تو نقل و حمل نے اتنی ترفی نہیں کی تھی ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اس لیے ہر معاشرے میں مختلف پیغمبر بھیجے گئے ایسے زمانے بھی آئے جب ایک ہی وقت میں دو نبی بھیجے گئے جب آخری نبی مبعوس ہوئے تو عمدرف بہت ترفی کر چکی تھی اور سب ایک گاؤں کی طرح بن چکا تھا ایک ہی نبی اور ایک جیسے علم کے ساتھ ہر چیز گفت و شنید کے لیے اوپن ہے مثال کے طور پر آپ اور میں مختلف اسکولوں میں گئے یا نہیں گئے خلاصہ یہ کہ ہمیں جو علم سکھایا گیا وہ دو جمع دو چار تھا آپ نے اسے اس طرح سیکھا اور میں نے بھی سیکھا دوسرے لفظوں میں عیسائیت لے کر آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام اسلام لے کر آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے اسے دو جمع دو چار کی طرح سوچیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک عیسائی کافر ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں کیونکہ ہم مختلف اسکولوں سے گریجویٹ ہوئے کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جاؤ تم جاہل ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مقام پر کوئی سوالیہ نشان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ٹھیک ہے ان سب نے ان چار بنیادی چیزوں کا ذکر کیا لیکن معاشرے نے اپنے پیغمبر کے بعد ہدایت اور علم کو بدل دیا یہاں تک کہ خالف پر ایمان کا علم آیا لیکن لوگوں نے اس میں بھی تحریف کر دی وہ بطوں اور دگر شرکوں کی پوجہ کر دے تھے چونکہ ایسے غلطیاں کی گئیں تو نئے نبی بیجے گئے اور نئے نبی نے انہی چار اصولوں کے ساتھ دوبارہ معاشروں کو درست کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو ان چار اصولوں سے آگاہ کیا انہوں نے ان کو توحید وحدانیت کے بارے میں آگاہ کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے نے عیسیٰ کے بعد بائبل کو مسک کر دیا وہ اب ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں جب انہوں نے ان چار اعلانات میں سے توحید کو تین معبودوں سے بتل لیا تو کیا ہوا وہ غلط راستے پر چل پڑے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اسلام کی طرف لوٹاؤ یہ ایک بہترین گفتگو تھی ہم نے عقلی استدلال کیے زبردست گفتگو ابھی نہیں لیکن میں آپ کی باتوں پر غور کروں گا یہاں سے جانے کے بعد شاید میں کہوں گا میں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا میں نے اسے یہ جواب کیوں نہیں دیا میرے سیان میں یہ ایک اچھی گفتگو تھی موسیقی